بحار کی نیتش کمار سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پردیش کی نیا ایک سیوہ میں پچاس فیصد آرکشن کو منظوری دے دی ہے اس فیصلے کے بعد راجے کی نیا ایک سیوہ میں پچھڑا اتی پچھڑا انسوچت جاتی جن جاتی کو پچاس فیصد آرکشن ملے گا یعنی بحار کی سپیریر جیوڈیشل سرویسز اور سب آرڈینیٹ جیوڈیشل سرویسز میں اکیس فیصد آرکشن اتی پچھڑے ورک کو بارہ فیصد او بی سی کو سولہ فیصد انسوچت جاتی اور ایک فیصد انسوچت جن جاتی کو فائدہ ملے گا لیکن سب ہی شرینیو میں محلاؤں کا پینتیس فیصد آرکشن جاری رہے گا اس سے پہلے کی جو ویوستہ تھی اس میں سب آرڈینیٹ جیوڈیشل سرویسز میں ستائیس فیصد آرکشن کا پرابدھان تھا لیکن اچھ سیوہ میں کوئی آرکشن نہیں تھا فیلحال دونوں شرینیو میں بتایا جارہا ہے کہ ایک ہزار ایک سو یعنی کی گیارہ سو کے قریب پدھ جو ہیں وہ خالی ہیں کیا مہائنے ہیں بحار سرکار کیس فیصلے کے اور آخر کیا اثر پڑے گا نیا ایک سیوہ پر اس کا کیا بہتر انصاف کی امید کر سکتا ہے عام آدمی اس طرح کی انکلوسیف پالسی کے بعد میرے ساتھ کئی مرمان موجود ہیں پروفیسر منوچ کمار جھاہیں سپوکس پرسن ہے آج ایڈی کے راجنیتک مہمانوں میں سواگت ہے آپ کا دوسرے خاص مہمان آج ایڈی کمار ہے نیشنل سپوکس پرسن ہے ال جی پی کے لوگ جنر شکتی پارٹی عملی جی ورش پترکار میرے ساتھ موجود ہیں بحار کی راجنیتی کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور آرکشن کی راجنیتی اور سامان جی کے وسطہ کو اچھی طرح سمجھنے والے حلال احمد بھی میرے ساتھ موجود ہیں اسسسٹن پروفیسر ہیں سی ایس ڈی ایس میں سبھی مہمانوں کا سواگت ہے سب سے پہلے منو جھا جی آپ کے ساتھ میں شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ اوچیت پہلے مجھے بتائیں کہ آخر کیوں پچاس فیصد آرکشن کیا بحار کی سرکار نے دیکھیں اوچیت بلکل اس پسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم سے بھی دیر ہو گئی لیکن دیر ہونے کے باوجود یہ ایک بہت مہتپرن اور مہتپرن قدم ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈرافٹ کو سببیٹ کر رہے تھے تو ڈاکٹر بھیم راہ امبیدکر نے ایک بات کہی تھی اور اس کو زمین پر اتارنے میں ہمیں کئی ورش لگ گئے یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اسے کیا ہوگا اسے سب سے مہتپرن چیز ہے جو ریپیزنٹیشن کا پورا ایڈیا ہے اس میں کوئی نو کوئی کمی ابھی بھی ہے اور بیہار کی سرکار نے ایک بہت میں سمجھتا ہوں ایک پروگریسیو سٹیپ لیا ہے کہ نہ صرف آر ایکشن دیا ہے ایک کراس کٹیگری 35% ویمن آپ سمجھئے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہوگی سنستھائیں تب ہی ان میں بشواس لوگوں کا ہوتا ہے جب سنستھائیں اپنی لگتی ہے اپنی بھاگیداری اور حصے داری لگتی ہے اور میں ایک چھوٹا ادارن دوں امریکہ میں برنی سینڈرز کے کیمپین میں کئی انسٹیچوشنز میں لیک آف ریپریزنٹیشن ایک مہتپن مسئلہ رہا ہے تو میں اس کو ریپریزنٹیشن کے نظریہ سے دیکھتا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ ہمارے ملک کی جمعکرسی ہمارا جو سمتہ مولک سماج بنانے کا سپنا ہے وہ ایک بہت ہی مہتپن ساکار قدم لے رہا ہے ایک اور چیز میں ساتھ میں جوڑ دوں کئی لوگ صبح سے کمنٹس کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا میریٹ کو لے کر کے میں ہزاروں سٹڈیز کوٹ کر سکتا ہوں میں نہیں چاہتا چونکہ آج بحث میں وہ مددہ نہیں ہے یہ میریٹ کا پورا مسئلہ جو ہے نا یہ سنسادھنوں کے اردگیرد ہے اور ہم میریٹ کو ایسا ماننے لگے ہیں جیسے کہ اوپر سے علامیہ نے کچھ ڈراب کر دیا ہے اور کچھ لوگوں تک وہ رہ گیا ہے سنسادھن ان ورگوں کو نردھاریت کرتا ہے ان کی عدیتنستی ان کا ساماجک پریپریکش اور میں سمجھتا ہوں کہ میریٹ کو اس پورے نظریہ کو درکینار کر کے ریپریزنٹیشن کے آئیڈیا پر کام کیا جائے اور تب آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی تک ہم لوگوں کا سپنا رہا ہے یا ایک چیز جو ہم تعمیر جس کی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنوین سمتہ مولک سماج کی اور ہمارا قدم بڑھے اور صرف پانچ پرٹیشت لوگ پنچانوے پرٹیشت کی قسمت کا اور ان کو یہ نہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ ملک کے لیے کیا بڑھیا ہے اور کیا اس کی پراتھمکتہ ہونی چاہیے چھیک ہے عجی قمار جی آپ کا کیا مانا ہے کیا بھی ہر سرکار کے اس خدم کا آپ سواگت کریں گے اور یہ مانیں گے کہ باقی یہ بخت آ گیا ہے جہاں کمزور طبقے کے لوگوں کو بھی وہاں پہنچنا چاہیے جہاں کی انصاف مل سکے عام آدمی کو بھی دیکھیں جہاں تک لوگ جن سکتی پارٹی کا سوال ہے اور انڈیے کا سوال ہے ہماری سرکار انڈیے کے منیفیسٹوں میں یہ بات لکھی ہے کہ we stand for all انڈیا judicial services یہ ایک اچھی سروات ہے ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ ہی یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو فیصلات بیہار سرکار نے لیا ہے یا higher judiciary including supreme court اور high court اور جو all انڈیا judicial services کے creation کی مانگ تھی قدم اس دسا میں آگے بڑھنا چاہیے اور یہاں پہ میں دوسری پارٹیوں سے جاننا چاہوں گا ساتھ میں RJD کے بھی ساتھی سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ویشہ ہے district judge تک یہ فیصلہ لاغو ہوگا lower judiciary میں 20% کے آرکشن کا پراؤدان پہلے سے تھا تو یہ بات بار بار اٹھتی تھی جب کہ انڈر سرکار نے یہ بات کی کہ ہم higher judiciary میں reservation کے فیصلے کو لاغو کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپورٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ویشہ high court کے تہت ہے اس لیے اس میں کیندر ہستہ چھپ نہیں کر سکتا ہے تو اس میں constitutional amendment لانے کی بھی بات اٹھ رہی ہے تو کیا RJD اگر اس طرح کا constitutional amendment کیندر کی سرکار لاتی ہے انڈیا کی سرکار لاتی ہے تو وہ اس کا سمرتن کرے گی کیا congress اس کا سمرتن کرے گی اور جو دوسری مہتپون بات میں رکھانکت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو elitism قائم ہے judiciary میں higher judiciary میں ہم تو لوگ جنسکتی پارٹی minorities مسلمانوں کا بھی reservation ہو judiciary میں تاکہ جو ہم سمتہ ملک سماج کی بات کر رہے ہیں اور جس کو سچر کمیٹی نے بھی سپورٹ کیا ہے اس کا بھی سمرتن کرتی ہے لوگ جنسکتی پارٹی نیجی چھتر میں بھی آرکشن کی مانگ لگاتار کرتی رہی ہے اور ہمارے ماننی ہے راشتری ادھیا رام بلاس پاسفان جی نے سنسط کو گھیڑنے کا کول دیا ہوا ہے 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ آپ یہاں اپنی کیندر سرکار میں کہہ پاتے ہیں یہ بات کئی بار لگتار ہر سرکار کے دوران رام بلاس پاسفان جی منتری رہتے ہیں کیندر میں کیا انہوں نے کبھی اس بات کو آگے برایا بات سرکار کی نہیں ہے کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ پہلی بار پٹنا سے یہ چیز ہوئی بحار میں ہوئی تو سپریم کورٹ نے اس کو سٹک ڈاؤن کر دیا تو ایسے میں یہ سرکار کے پالے سے نکل کر کے آ جاتی ہے کورٹ کے دائرے میں اسی لیے میں اس کانسٹیچوشنل ایمنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور ہم تو اس سے آگے جا کر کے میڈیا میں نیجی چھتر میں مسلمانوں کے لیے سنکھیک کے لیے بھی جو سمتہ ملک سماج کیوں اس کا ایک آدھار ہے یا مانگ پوپلسٹک مانگ نہیں ہے اگر آپ ریٹ آف کنوکشن دیکھیں گے آپ اگر دیکھیں گے کہ لور کوٹ میں سجا ہوئی اسٹی اور اسٹی کانون میں تو ہائر کوٹ میں آتے آتے جو ریٹ آف کنوکشن ہے وہ پوائنٹ وان پرسنٹ نہیں رہ جاتا ہے تو یہ مجھے کہیں نہ کہیں سوال اٹھانے کو مضبور کرتا ہے کہ سائر اس سماج کا اوچھی آرکشن نہیں ہے اس کی بیوستہ نہیں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے ڈاکٹر منو جا یہ بتائیے کہ کیا کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیشن سمیدھان کے حساب سے دیکھیں تو کیا اس آرڈر کی ہوتی ہے پہلی بات یہ بھی مہتپون ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالت میں جا کے پھس جائے گا ماملہ ایک بات میں اس بہت طور پر کہوں بار بار اس بات کی وقالت اس بات کی دعائی دی جاتی ہے پہلی بات تو میں ہمارے الجپ کے ساتھی کو ایشیور کروں کہ جو بھی ساماجک نیائی کے درستکون سے اس ملک کی پچاسی پرتشت لوگوں کے لیے جو بھی قدم ہوگا آپ ہم کو ساتھ پائیں گے یہ میں گارٹی دیتا ہوں دوسری بات سمیدھان کو لے کر کے ایک بات میں کہوں ہمارے سمیدھان کے بارے میں جتنے بھی ٹکاکار ہوئے ہیں آپ کو پولٹیکل ویل چاہیے آپ کے پولٹیکل ویل کے قارن آپ کئی چیزیں کر پائے جو سمیدھان میں کیا کبھی یہ کلپنا کی تھی شروع میں لوگوں نے کہ رائٹ تو پرپورٹی کو انوال کر کیا جائے گا کیا کبھی کلپنا کی تھی کی رائٹ تو انفرمیشن ہم لائیں گے کیا کبھی کلپنا کی تھی کی جس طرح ہے کہ ہم نے سنشودن کیے ہمارا صرف یہ ماننا ہے کہ اگر پولٹیکل جو پولٹیکل مورل کینواز ہے وہ اتنا سنجیدہ ہو اتنا سنسٹیو ہو کہ آپ سمیدھان کے دائرے کو برا کر سکتے ہیں آپ کے سمیدھان کا ہردہ بہت ویشال ہے ویشال ہردہ ہونا چاہیے ہمارے راجنیتاؤں کا جو سرکار چلاتے ہیں ہمارے سمیدھان کے اندر تمام گنجائش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی آوشکتہ ہے نیتو آسمانتہ کے پانچ ٹاپو کے اردگرد ایک مہا ساگر ہے اس ملک کے مہا سمانتہ کا اور یہ لیل جائے گا ہماری سب بیتا کو اگر ہم چیتے نہیں اور پڑی برتن نہیں کیا حلال احمد یہ بتائیے فیلحال کی جو آنکڑیں ہیں تمام وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیلوں میں جو تعداد ہے دراصل جن سمودائیوں کو یہاں رتنیت دینے کی کوشش کی گئی ہے ہماری جیلیں انہی سمودائیوں سے بھری ہوئی ہیں ان کے آبادی سے کہیں زیادہ وہ لوگ موجود ہیں اور یہ بھی کافی حد تک بتایا جاتا ہے کہ لور بیڑاکرسی لور جیڈیشری میں دراصل کافی بھید بھاؤ ہے ہماری جو انویسٹگیٹیو ایجنسیز ہیں جو پلرز ہیں چاہے وہ پولیس ہے بیڑاکرسی ہے جیڈیشری ہے ان تمام میں کافی حد تک بھید بھاؤ ہے جس کی وجہ سے ہماری جیلیں ان سمودائیوں سے بھری ہوئی ہیں کیا بیہار سرکار کا یہ فیصلہ کسی حد تک مدد کر سکتا ہے بلکل دیکھیں میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کیا اس دیش میں ابھی ایسی استیتی ہے کہ ہم سب ہم آرکشنڈ کو سمرتن کریں گے لیکن سمرتن کے آدھار کیا ہوں گے مجھے لگتا ہے اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے سوال جو آپ اٹھا رہی ہیں اس کا جواب دیا جا سکے پچھلے ڈیلڈ سال میں جب جب آرکشنڈ کی بات آئی ہے خاص طور سے سنسد میں تب تک یہ بات بار بار کہی گئی ہے سرکار کے دوارا اور خاص طور سے سماجیک نائے منطری کے دوارا کہ دراصل آرکشنڈ کا ادھش ہندو سماج کا صدھار کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں اگر رامولہ سپاسوان جی اتنے سکریے ہوتے تو شاید یہ سوال جس طرح سے ایک طرح سے ایک سہمتی بنانے کی پرکریا چل پڑی ہے سنسد میں کہ ہندو کیول ہندو سماج کے صدھار سرکار کے لئے آرکشنڈ کی بیوستہ کی گئی تھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان ڈی اے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے موڈی سرکار سننے میں آتا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان ڈی اے کے گھٹک خاص طور سے رامولازی جیسے جو سماجی سمتہ کی رائنیتی کرتے رہے ہیں وہ ان سوالوں کا کیسے جواب دیتے ہیں دوسرا پکش جو ہے آپ کے سوال کا کہ کیا واقعی اس سے پریورتن ہوگا ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس سے نیسندھے پریورتن ہوگا جو منوج بھائی ابھی کہہ رہے تھے دیکھیں میں منوج بھائی کو کسی رائنیتک پارٹی سے زیادہ ایک پروفیسر ہونے کے ناتے ان کی بات کا یہاں تائید کرتا ہوں وہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں وہ ہے پرتنیدتو کی کہ اگر پرتنیدتو جو آپ کا آئے گا خاص طور سے نشلے اس طرح پر تو اس پرتنیدتو سے وہ بھیدبھاو نہیں ہوگا بلکہ آرکشنڈ کی ویوستہ کا مول جو تتو ہے وہ ہے سماجک نیائے اور اگر سماجک نیائے کی بات کرنی پڑے گی تو آپ کو پہچان کی کچھ شرینیاں بنانی پڑے گی اور منڈل کمیشن کے بعد جاتی ہے کہ ایسی شرینی کی طور پر استھاپیت ہوئی ہے جس کے ذریعے آپ یہ استھاپیت کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر ہم سماجک نیائے کی دشٹرکونٹ سے اس باتچیت کو آگے بڑھائیں گے تو جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا جواب ملے گا لیکن اگر ہم اس کو ہندو سماج صدھار کی پرانی ویعکیا جو آر ایس ایس اور بی جے پی کرتی چلی آ رہی ہے اگر اس کے نظری سے دیکھیں گے تو کہیں اس کا کوئی ارث نہیں نکلتا ہے عملی جی کیا سماج تیار ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ویرود نہیں ہوگا یہ پرانی وہی آر اکشن ویرود ہی بحث میں تو نہیں پھسے گا یہ جریشری میں جو ریزرویشن کی بات کہی ہے بیہار سرکار نے آپ کو لگتا ہے کہ بیہار کا سماج تیار ہے دیکھیں میں اس فیصلے سے جڑے تھوڑے تتھیوں کی طرف آپ کا اشار دھیان آگرشت کروں گا آپ کے درشکوں کا بھی یہ اس پر بیہار کے سماج میں پہلے ہی کافی بوال ہوا تھا یہ بہت پہلے کا پرستاؤ ہے بیہار سرکار نے اس کے لئے بہت پریاس کیا اس کو لاغو کرانے کے لئے لیکن ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں جب چیلنج کیا گیا تو وہاں سے نپٹارہ جب نہیں ہو سکا تو پھر معاملہ یہ سپریم کورٹ تک آیا بیہار سرکار نے اس کو چیلنج کیا تھا اور چیلنج کیا تو پھر یہاں آیا یہاں سے جب سب کچھ ہو گیا کلیر سپریم کورٹ نے جو ریکمنٹ کیا کہ بھئی آپ ہائی کورٹ سے کنسلٹیشن کے ساتھ اس پر فیصلہ کیجئے تب جا کر ہائی کورٹ میں ماملہ گیا ہائی کورٹ میں جب گیا تو ہائی کورٹ نے سنا میں نے جو میری جانکاری ہے انہوں نے بھی کنسلٹیشن کیا اپنے جسٹک لیبل اور راجستر کی جوڈیشری کے نمائندوں کے ساتھ اور اس کے بعد ہائی کورٹ سہمت ہوا ہے ہائی کورٹ لمبے سمیت تک اس پر اس پر اس کی ناراضگی یا اس کا ویروض یا مت بھید رہا ہے تو کل ملا کر نیائے پالکہ کے بیوید جو پہلو ہیں بیوید جو سیڑھیاں ہیں وہاں سے جو بیچ بیچ میں بیعو دھان یا اوروض پیدا ہوا اس سے نپٹنے کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے اب یہ لاغو ہونے جا رہا ہے اس لیے اب اس پر کوئی سنکٹ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات کی اب تک یہ جو بیہار سرکار اس بار کی بنی ہے آر جی ڈی اور جی ڈیوں کی میری نظر میں اب تک کا یہ سب سے مہتپون ان کا فیصلہ ہے کیونکہ اور تو کوئی بڑا کام نہیں کیا شراب بند کرنے کے علاوہ اور شراب بندی کا پرنام کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کئی پردیشوں میں ایسا ہے اور اس کی خلاف بھی دلیل ہیں اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ساماجی نیا ہے جس کے لیے دونوں دل کمیٹیٹ بتایا جاتے ہیں ان کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ ہے سوال ہی گیارہ سو بارہ سو نوکریوں کا نہیں ہے سوال پرسپیشن کا ہے سوال پرتنہتو کا ہے اور سوال نیا پالکہ کو لے کر جو بھارت کے سماج میں سماج شاستیوں دوارہ آمناغریکوں دوارہ جو بیچ بیچ میں لگاتار سوال اٹھتے رہے ہیں ان سوالوں کے مددے نظر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ فیصلہ بہت بڑا ہے دیکھیں اتر پردیش سمیت کئی راجیوں میں یہ پہلے سے رہے یہ نہیں کہ بیہار نے کوئی بہت گرانتی کاری فیصلہ کیا ہے لیکن بیہار میں لیکن کیا ستیتیاں صدری ہیں وہاں یہ سار اکشن کے بعد نہیں تھوڑا سا پرسپیشن بڑھا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ پوری طرح صدر گیا ہے لیکن اس فیصلے کے بارے میں یہ دھیان دینے کی بات ہے کہ بیہار ہر سمیں ریڈیکل فیصلے کرتا ہے لیکن ان فیصلوں کو روکنے کا جو پرمپرا ہے وہ بھی بیہار میں سب سے دیو رہے بیہار میں لینڈی فارم سب سے پہلے آیا تھا بیہار میں آ جادی کہ تتکال بعد لینڈی فارم پرستاو آیا اسمبلی نے پاس کیا لیکن وہ کیسے قانونی پینچوں میں لٹکا ہم سب جانتے ہیں اور اس کے لئے بھارت کا سمیدھان بھی سنسوزت کیا گیا لیکن وہاں لینڈی فارم آج تک ٹھیک سے نہیں لگو ہوا کشمیر میں لگو ہو گیا کیرل میں لگو ہو گیا بنگال میں ہو گیا کرناٹک میں دیوراج ارسنی کیا لیکن بیہار میں آج تک نہیں ہوا تو میرا بس یہ کہنا ہے کہ بیہار میں جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس سے بیہار سرکار کو اور آگے آنا ہوگا ان کو ایک نیتک بل ملا ہے اس کے لئے نیجی چھتر میں آرکشن کا جو پرستاؤ ہے جو یو پی اے ون نے اپنے مینیفیسٹوں میں رکھا تھا اپنے ایزن ڈے میں یہ بلکل بن سکتا ہے بسرتے بیہار سرکار اپنے پینڈنگ جو کام ہیں خاص کر لینڈ ٹو دے ٹیلر ہے جو بہت سارے ایٹو سٹیز وہاں ہوئی ہیں دلیتوں پر ہتیائیں ہوئی ہیں اور جو ڈیشری توارا نیائے نہیں ملا ہے اس پر کچھ بڑے کارگر قدم اٹھانا چاہیے اور تیسری بات جو آپ کہہ رہے تھے لگے پی کے ریپریزنٹیٹیو دیکھیں آدھانی پاسوان جی یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں لیکن آدھانی پاسوان جی تب اٹھاتے رہے ہیں جب وہ گھٹ بندھن سرکار کے منطری رہے ہیں یہ گھٹ بندھن سرکار نہیں ہے یہ بی جے پی کے بہمت پرشنڈ بہمت کی سرکار ہے اس میں ان کے کانسیلنٹس دو ہیں لگ پی یا دوسرے ان کی کوئی آواز نہیں ہے ان کو کون سنتا ہے آپ کیبینٹ میں کچھ کہیے باہر کچھ کہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی میدان میں آکر لڑنی پڑے گی اگر آپ نیجی چھتر میں آرکشن کی بات کرتے ہیں یا نیائے پالکہ میں پرتنی حد تو بڑھانی کی بات کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر منوط جھا یہ بتائیے فیلال کئی لوگ دلیلیں یہ بھی دے رہے ہیں کہ سمیدھان کی جو پریکلپنا تھی اس میں جس طرح سے ریزرویشن کو کنسیف کیا گیا جو ہمارے سمیدھان نرماتا تھے انہوں نے بھی اس کو بہت کوئی اچتم جو ہے یا جسے کہا جائے کوئی بیس سیلیشن کے طور پر نہیں لی یہ ستر سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ریزرویشن کو ایک شارٹ کٹ کے طور پر بھی استعمال کرنے کی سرکاروں نے کوشش کی ہے اس کو پاپیلزم کی طرح بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں یہ بتائیے آپ کیسے ہم یہ ماننے کی بیہار سرکار یہ نہیں کر رہے ہیں میں ایک چھوٹی بات کہوں آرپا جی ستر سال ہو گئے یہ دلیل بہت لوگ دیتے ہیں لیکن جاتی بیوستہ کتنے سال پورا نہیں ہے سمبفتہ ہزاروں اور سمبفتہ یہی کارن ہے کہ سمپتی کا جاتی سے موکڑیوں کا جاتی سے سکھا کا جاتی سے بیوہار کا جاتی سے آپ کے پوزیشن کا جاتی سے جو ریشتہ ہے جس کو ہم کو ریلیشن کہتے ہیں وہ آج تک نہیں چھوٹ پایا ہے اس میں وقت لگے گا میں چھوٹا ادھارن دیکھے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جیموکرسی آپ کے درشکوں کو آپ جانتی ہیں جیموکرسی صرف ایدی ایم بٹن سے نہیں چلتی ہے سنستھاؤں میں کتنی سمبیدن شیلتا ہے سماج کی وشمتہ کے پرتی اس سے چلتا ہے آپ آج دیکھئے آپ آج یہ شو کر رہی ہیں میں تاریف کر رہا ہوں ہر اخبار میں پانچ میں پنے پہ ہے چھوٹی سی میں سمجھتا ہوں کہ تین سنٹی میٹر چار سنٹی میٹر میں نپٹا دیا گیا ہے کیا یہ خبر صرف اتنے سنٹی میٹر کولم کیلئے تھی کسی اور چینل پہ اس سے میں کیا ثابت کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سماج کے ایک بڑے تبکے کے اندر جو کلک ورگ جو دھڑی ورگ دھناڑی ہے اور جو خاص کر کے مجھے کہنے میں سنکوچ نہیں کہ ایک سامنتی اگری سمجھ کے لوگ ہیں اگری جاتی سمجھ کے لوگ انہیں اس طرح کی باتوں سے ایسا ودویش ہے کہ یا تو اس کا وہ ویرود کریں گے یا اس کو اگنور کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھن اور وہ بھی ایک کارن ہے کہ جو ارمیلے زی کہہ رہے تھے کہ ہماری سنڈچنا کے تطو بھی اس کے بپکچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک آخری ٹپنی کروں نیجی چھتر میں آرکشن کیوں آوشک ہے نیجی چھتر آج آپ کا ایک ایمپلائیمنٹ کے یونٹ کے روپ میں ایک بہت بڑھتی اس کا بڑا مہتو ہے سرکار ہر طرح کی مدد دیتی ہے ٹیکس ریبیٹ سے لے کے ٹیکس والیڈے سے لے کر کے تو کیا سرکاہ کا ادائیو تو نہیں بنتا ہے کہ ان کو آگرہ کیا جائے ان پر دباب بنائے جائے کہ ہمارے سماج کی حقیقت کے انرو آپ کو نوکریوں میں بیوستہ بنانی ہوگی صاحب اور آخری چیز کہوں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا میں ان ورگوں کا کوئی پردنیت نہیں ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ جس پرکار سے آرکشن کے مسئلوں پر بحث ہوتی ہے جب جب آرکشن کی بات ہوگی تو لوگ میریٹ کے لیے چھاتی پیٹنے لگتے ہیں صاحب ابھی حال میں ہم نے سنا ٹوٹر پہ کافی چلا کہ سوشمہ سوراج جی آدھانیا وہ ٹھیک ہو رہی ہیں جنہوں نے ان کا آپریشن کیا سکسسفل وہ سمبھبتہ انہی ورگوں سے آتے تھے تو سماج کو اپنے یہ پرانی جو دھکیا نوسی منو کے سمائے کی سوچ ہے اس سے آگے نکلنا ہوگا اور سرکار بھی درباگے بس سرکار بھی اسی سوچ میں آج بھی کہیں نے کہیں اپنا سانس دھوڑ دی آج بھارت کے میڈیا میں اگر امریکہ کے میڈیا میں ایفرمیٹیو ایکشن انٹریڈوز ہو سکتا ہے تو بھارت کے میڈیا میں ایفرمیٹیو ایکشن انٹریڈوز کیوں نہیں اس پر نمی بحث ہم کریں آج بھارت جی مجھے یاد آ رہا ہے بیہار چناؤں سے ٹھیک پہلے آر ایس ایس پرمک نے آر اکشن کی سمکشہ کی بات کہی تھی اور کافی لوگوں کا یہ مانا رہا کہ بیہار میں بی جے پی کی ایل جے پی کی ہار کی سب سے بڑی وجہ یہی رہی بڑی وجہ میں یہ رہی کم سے کم کی آر اکشن کی سمکشہ کی بات ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جواب اس سرے سے ہو کے نکل رہا ہو یا پھر ہم یہ مانیں کہ واقعی آپ کندری کی سرکار کو اپنے ساتھی کو یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ بیہار کو ایک موڈل سٹیٹ کی طرح لیا جائے سرکار کسی کی بھی ہو نہیں یہ تو ایک فیصلہ ہے جس پہ ہم سرکار کا سمرتہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث یہیں نہیں رکنی چاہیے یہ بحث آگی بڑھنی چاہیے جو بات جہاں صاحب کہہ رہے ہیں جو روملیش جی کہہ رہے ہیں کی نیجی چھتر میڈیا اور ہائر جوڈیشیری اور میں جو سب سے بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ آل انڈیا جوڈیشیل سرویسز کی اسٹھاپنا اور اس کی الگ سے UPSC کے طرز پر ایک سانسطہ کی کیونکہ دیکھئے دو سوال ہے بیہار میں ابھی ایک گیارہ سو جوڈیشیری کے پد رکھت ہیں وہ پد آپ رکھتے ہیں تو ایک تو پڑھے لکھے لوگوں کا نقشان اور نیائے پرکریا آج جتنی زٹل اور کاؤسٹریلی ہو رہی ہے اس میں اگر نیائے کی پر سے کوئی ونچیت ہوتا ہے تو سبابک ترپہ یا مانا جانا چاہیے کہ وہ گریب ہے وہ دلیت میکتی ہے وہ اسٹی اسٹی کمیٹی سے آتا ہے تو یہ جو ڈکتہ ہے اس کو تب ہی بڑھا جا سکتا ہے جب یہ UPSC کے ہاتھ نہ رکھا جائے جب یہ سارے پت خالی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوگی تو اتنے یوگے لوگ مل پائیں بحار میں ان طبقوں سے یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے شنکہ ہے نہیں دیکھیں وہ جو ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے اس کے اوپر تو روستر سسٹم بہت بلست طرح کی تقنیقی چیزیں ہو جائیں گی کتنے لوگ ہیں ابھی اس بارے میں کوئی بھی ٹپنی کرنا مجھے لگتا ہے کہ انوچت ہوگا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ محلاؤں کے بارے میں یہ بات کہی جاری ہے کہ 35 فیصد محلاؤں کی جو بات ہو رہی ہے اتنی محلائیں مل پانا بھی مشکل ہے ان غریب طقوں سے دیکھیں یہ تو آنکڑوں کی بات ہے کہ اس سمیہ میں جب تک آپ کے پاس میں کلیر آکڑیں نہ ہو تب تک اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے تھوڑی سی اس پر کوئی بھی ٹپنی کرنا مجھے لگتا ہے جلدبازی ہوگی لیکن جو بڑا سوال یہاں بار بار آ رہا ہے وہ ہے اچھا شکتی کا اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے بہت مہتپونڈ سوال ہے کہ 70 سال پہلے کا سمیدان ہے دیکھیں سمیدان ہمیشہ آؤٹلائن ہوتی ہے جس کو کہ آپ کو ہر ایک سمیہ اور کال میں آلغہ طریقے سے پریبھاشت اور سمیہنی کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے اور کمپیٹیٹیو پولٹکس کا حصہ ہے سمیدان آپ یہ کہہ دیں کہ کمپیٹیٹیو پولٹکس اس سے علاقے تو غلط ہوگا تو کمپیٹیٹیو پولٹکس میں ریزرویشن اور کاسٹ کا کلاسائیزیشن ہوا ہے یہ ہم کو ماننا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو آؤٹپوٹ ہے جو اس سے نگلنے والی چیز ہے وہ اتنی مہتپونڈ ہے آج بھی اتنی سشکت اور مہتپونڈ ہے کہ آپ اس کا ویروت کیا اس کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ نون پروگریسیف ایٹیٹیوٹ ہوگا ٹھیک ہے امریجی بیس سگن نہیں دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے واقعی میں بھی آج سویرے دیکھ رہا تھا جو ملو جہاں بول رہے تھے میں اسی کو کرم میں آگے بڑھتا ہوں کہ انڈین ایکسپریس ایک اقوار ہے نہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کیا واقعی ساماجک نیائے کی درشتی سے یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے بہار آگے بڑھے گا نہیں اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ جو فیصلہ ہے اس سے اس سرکار کی جو ساماجک نیائے کی جو پرتبتتہ ہے وہاں بہت اگر مضبوط نہیں ہوتی ہے تو اس میں بل جرور تھوڑا ملتا ہے کیونکہ اس سرکار نے جو وائدے بہت ساری کیے تھے یا جو اس سے اپیکشا رہی ہے اس سرکار سے لوگوں کی پوری نہیں ہوئی جیسے انہوں نے کمیشن پہلے ایک بنا تھا اس کو ڈیزولف کر دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کمیشن اسی لئے بنا تھا کہ جو بیہار میں اتنی ہتیائیں ہوئی تھیں اور ان ہتیاؤں کی خاص کر دلت اس میں بارے گئے تھے سائکنوں کی سنکھیا میں ان کے بارے میں جو ڈیسیری کے جو فیصلے تھے اس میں سبھی ہتیاریں چھوٹ گئے تھے موسیقی